اپنا بناؤں ڈوب جاؤں تو تیرا سہارا چاہیے تھارے سارے توڑ کر تیرے پاس میں لاؤں ڈوب جاؤں تو تیرے آپ کے امانت اور یہ آپ کے لئے یہ کیا ہے؟ گفت ہے چھوکا صاحب کریے آپ سمجھے کہ میری غلطی کی تلافی اس کی کیا ضرورت تھی آپ نے بلا وجہ تکلف کیا نہیں نہیں تکلف علی کیا بات ہے مجھے اپنے دوستوں گفت سے اچھا لگتا ہے it's nothing much just a perfume thank you so much وہ آپ کی قزن سمن نہیں آئی مجھے لگا وہ شاید آپ کے ساتھ ہوں گی سمن میرے ساتھ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں میرا قتل کر ڈالے اسے آزاد خیال ہی نہیں پسند بالکل بھی نہیں اوہ پھر تھا آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں آپ کے گھر ڈروپ کر دتا یہ بدقسمتی سے میرے سارے گھر والے پورے کے پورے سمن پر ہی گئے ہیں موسیقی موسیقی اچھا خیال موسیقی موسیقی یہ جگہ تو بہت اچھی ہے آپ تھی ہاں آتے رہتے ہوں گے ہاں کبھی کبھی پپپپ آپ یہاں کیا کرنے ہیں بیٹا وہ اپنی دوا لینے گئی تھی تو سامنے سے گزری میں نے سوچا تم دونوں کو ساتھ لے چلیں موسیقی موسیقی ایسے کیا دیکھ رہی ہوں موسیقی جاؤ جلدی سے شازیہ کو بلا کے لاؤ زیادہ دیر ہو گئی تو رکشہ والے ڈبل پیسے چارج کر لے گا موسیقی میں دیکھ کر آتی ہوں وہ اس کی کلاس فتم ہوئی ہے کہ نہیں ہاں جلدی دیکھو بلکہ یوں کرو کہ شازیہ کو ساتھ لے کر آؤ ارے یہاں کونسی پڑھائی ہو رہی ہے مجھے تو یہاں کوئی لڑکیاں نظر نہیں آرہی ہیں موسیقی وہ سب کلاسوں میں ہے نا بلکہ اچھا جلدی آؤ موسیقی کهان چلی گی شازی کی بچی اگر رابرا پہ کو پتہ چل گا تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گی کی کہاں یہ آپ کے نمبر سے فون آ رہا ہے ہلو ہرشی صاحب شازی آپ کے ساتھ ہیں جی جی میرے ساتھ ہی ہیں لیکن آپ فون دیں اس سے فوراں آپ سامن بات کریں آپ کچھ سے کیا مطلب میں جو بھی بات کریں شازی کو فون دیں ہاں سامن کیا ہوا شازی کی بچی فوراں واپس آؤ رابہ وہ کالج آگئی ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو چاند سے مان دیں گی اچھا اچھا میں آتی ہوں تھوڑی دے تک لگتا ہے مجھے جانا ہوگا مجھے جانا ہوگا نا ہو کیا رہی ہے ہو چکی ہے میری ہی غلطی ہے سیدھی گھر نکل جاتی تو اب تک پہنچ بھی جاتی اب رکشا والا ڈبل کرایا لے گا مجھ سے خیر کلاس ختم ہو تو گھر آ جانا اور سیدھی آنا سمجھیں 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 موسیقی مہرین یہ ہاشر ہے ہاں ہاں ہاشر ہے لڑکی کون ہے اس کے ساتھ تم جانتی اس کو نہیں پہلے نہیں کبھی دیکھا میں نے اینیوے ہمیں دے رو رہی ہمیں چلنا چاہیے بیٹھو موسیقی سمان کچھ ٹینشن میں لگ رہی تھی کوئی مسلا ہے کیا کوئی مسلا وسلا نہیں ہے پس ایسی گھر جانے کی جلدی ہے میرے بڑی گلتی کی جو اس کے ساتھ آگئی کالیج اس میں میری اور سمان کی ایک فوٹوگراف تھی آپ نے دیکھی ہے کیا فوٹوگراف نہیں میں نے تو بھی دیکھی ہے ہرے سارے خاندان نے مزاگ بنا کے رکھ دیا ہمارا ہر کوئی پوچھتا ہے کہ فیصل کا رشتہ تیہ کیوں نہیں ہو رہا آخر ایسی کیا پر آئی ہے کہ رابعہ ہاں کر کے نہیں دے رہی صاف صاف شک کرنے لگے ہیں سب کیسا شک ابنہ یہی کہ یا تو تم ان لوگوں کو پسند نہیں ہے یا پھر لڑکی کی مرضی کئی اور ہے اما لوگ تو بکواس کرتے ہیں اور تو بھی ان کی باتوں میں آگئی ہے سن کے آگے مجبت آرہی ہے ایسے اب لڑکی والے تھوڑا وقت تو لیتے ہیں نا سوچنے میں اچھے مہینے ہو گئے رشتہ دیئے ہوئے ایسی کیا بات ہے شادہ میں جتنا وقت لے رہے ہیں اما مجھے پسند ہے وہ بے حد اور بے حساب دیکھ اما میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں میں شادہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا ہاں اما سننا کچھ بھی ہو کیسی بھی ہو بات کرنا رابعہ خالہ سے منانا ان کو شادی کے دن پلیس سمن سمن یار رکو تو سائے میں تمہیں بتانے والی تھی سمن سمن پلیس یار سمن 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 نہ کرو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آدھے سے زیادہ زیور تو میری شادی کا ہے اور پھر بعد میں شادیہ کی اب مکل آیا بڑے اچھے انسان کھلے دل کے مالک تھے کیا آتے مجھے آپا شاکر بھائی پورے خاندان میں سب سے زیادہ ساہر حیثیت اور بازو آکھ شاچتے ہیں سب لوگ آپ دونوں کی زندگی پر بہت رشک کرتے تھے رسم اللہ تعالیٰ یہ سب کو شادیہ کو پہلنا نصیب کرے اور اس کو مبارک کرے میں سوچ رہی ہوں کہ اس جمعہ کو سلمہ کو آنے کو کہہ دوں جب ہم نے ارادہ کر ہی لیا تو بسم اللہ کرنی چاہیے اور سلمہ چاہے تو چھوٹی مٹی رسم بھی کر لیں کیا خیال ہے بہت اچھا آپا اللہ مبارک کرے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ہمارے شازی کو فیصل بہت خوش رکھے گا میں سلمہ آپ کو فون کر کے بتا دوں کیا آنے آجائے بلکہ تم شازیہ کو بھی بتا دوں کیا آنے کا ٹھیک ہے من سے بات کرلوں میں نے پھر بتاتیوں شکر ہے فروردگار ہمارے خاندان کبھی کو خوشی نصیب ہوئی اللہ ترے شکر ہے سمن مان بھی جاؤ نا یار اب کب تک ناراض رہوگی تم وہ بھی چھوٹی سی بات پہ چھوٹی سی بات؟ تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہوگی یہ اس طرح بغیر بتائے کسی کو ملنے چلے جانا وہ بھی ایک اجنبی سے جس کا نام بھی تمہیں چند دنوں پہلے معلوم نہیں تھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے اور پھر ہم اسے جان لیتے ہیں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نہیں لگتا کہ ہاشر کو جاننے میں تمہیں کچھ زیادہ ہی جندی کرتی؟ ہاشر میرے لیے کبھی اجنبی نہیں تھے پہلی ملاقات میں بھی نہیں تمہیں اندازہ بھی ہے اگر رابع بپو کو پتا چل جاتا کہ تم کالیج میں نہیں ہو تو کیا ہوتا؟ ہمارا وہ ہشر ہوتا کہ انہیں تو جان ہی نکل گئی دی جب میں نے انہیں کالیج کے گیٹ پر دیکھا انہیں ذرا بھی احساس ہی شازیہ انجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے بیٹا ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں میرے دل بھی بیٹھا جا رہا ہے ہاتھ نہیں کیا ہوا ہے آج میری طبیعت کو سمجھے نہیں آ رہی ہیں ہمممہ بہت زیادہ خوشی ملتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے آسا آپ جواب دے رہے ہیں تمہارے رابعہ خالہ کے آنکھینے سے اور کوئی بات نہیں ہے ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے کیوں؟ رابعہ خالہ کی دعوتی خوشی نہیں ہے کیا تمہیں؟ جمعہ کو بات پکی ہو رہی ہے ہممہ میری ایسے خدا کا شکر ہے وہ لوگ مان گئے مانتے کیسے نہیں؟ پورے خاندان میں تمہارے جیسا اور کوئی لڑکا نہیں ہے اور ہمارے جیسا گھر نہیں ہے اور پھر ان کی شازیہ میں کونچے سرخ آپ کے پر لگے تھے؟ اممہ ایک بات کان کھول کے سن لو میری شازیہ میری پسند ہے اس کے علاوہ میں نے کسی اور سے شادی کرنی بھی نہیں تھی ہاں جمعہ کے دن جو جو لے کے جانا اس کی لسٹ بنا کے دیدنہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے سٹیٹس کی بات ہے اپنے پورے خاندان میں دھم مچنی چاہیے کس کی بات پکی ہو رہی ہے؟ ہم در چڑھا رہے نا ان کو آپ امی کو صاف منا کر دیں فضیلت موانی میں فیصل سے بلکل بھی شادی نہیں کروں گی کمال ہے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں فون بھی کر دیا شہزی پیٹا اتنے عرصے سے بات چیز چل رہی ہے انہیں اور کتنا انتظار کرواتے ہم اور پھر فیصل اچھا لڑتا ہے دیکھا والا ہے اور ہماری تو یہ خوش غسمتی ہے کہ تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ مل گیا اگر اتنا ہی اچھا ہے تو آپ سامن کی شادی کیوں نہیں کر دیتی اس سے اس نے سامن کے لیے نہیں تمہارے لیے رشتہ دیا ہے تو یہ میری نہیں سامن کی خوش قسمتی ہے رابعہ آپا انہیں جمعہ کو بلا چکی ہے تمہاری یہ الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا وہ پرداشت نہیں کریں گی تم جانتی ہو کہ وہ بیمار ہیں ہارٹ پیشنٹ ہے کچھ تو خیال کرو میری زندگی کا بھی تو سوال ہے فضیلت ممانی تو کیا تم رابعہ آپا کی زندگی کو دعاو پہ لگا دوگی وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی اتنے غم اجھل چکی ہے کچھ رحم کرو ان کے اوپر شازی میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے انہیں کچھ ہوتا ہے نا تو تم ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوگی موسیقی 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 میں نے چائے بنانے جاؤں ہوں کم پیو گی سیکار میں خود کو پریشان مت کرو جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو وہ ہی تو ہونے دے رہی ہوں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں کرنے مانے اچھے فیصل سے شادی نہیں کرنی ہوں شازی پلیز ضروری تو نہیں جیسا تم سوچتی ہو ہاشر بھی ویسا ہی سوچتا اس کی بھی یہی فیلنگز ہو ایک تفاہ اچھی طرح کیا ملنیا اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا حد ہوتی ہے بے وقوفی یہ بے وقوفی نہیں ہے ہاشر بھی مجھے پسند کرنے لگے ہیں میری فیلنگز جکترفہ نہیں ہے کیا مطلب اس نے کچھ کہا ان باتوں کو زبان سے کہنے کی اتنی جلدی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہاموشی کی معنی خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تمہیں ابھی محبت جونی ہوئی موسیقی 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 گدم صاحبہ تو وہ آفیس جا چکی ہے سر اب بیٹھیں پلیز مستر کیجئے نہیں نہیں جا رہا بس میں نکلٹ ہوں لکمان صاحب لگتا ہے میری غیر موجودگی میں آفیس کافی اپسٹ رہا ہے پروگریس بھی کافی سلو رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی I'm extremely sorry ارے نہیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی بس ہاشر کی طرف سے فکر مند ہوں اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہو رہا اب دیکھیں نا یہ وقت ہو گیا اور ابھی تک آفیس نہیں آیا کیسے کام چلے گا لکمان صاحب کچھ عرصے میں میں سارے معاملات خود ہنڈل کروں گی کلائنٹ اور ہاشر کے درمیان جو میٹنگ ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز میرے آفیس سار پہنچ جانے چاہیں ٹھیک ہے میں آج ہی انشاءاللہ آپ کو کونٹریکٹ کی کوپی دکھا دوں گا ٹھیک ہے ہاں ہاں اٹھی ہلو مہرین کیسی ہو پہکل ٹھیک آنٹی ہاشر اوفیس میں ہے ہاں ہیں جناب آج بھی لے ٹائن اچھا وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہاشر بزی نہ ہوتا ہم دور پہ لانچ پہ چلے جائیں آپ ہمیں جوائین کریں گی نائی نائی میری دو میٹنگ سچل رہی ہیں تم نہ جاؤ چلے آنٹی سم ادھر تایم پہ اوکی آرائی آنٹے سی ای لیتر سم ادا وcean سم تessa سم احد سم اد اوسم مہنگا پر فیوم کہاں سے آئے ہاشی ہم تم کچھ آج کو زیادہ بزی بھی لے لگے تو ایک خاص بات ہے نہیں تو بس ایسے چاہتا ہوں امی کو شکایت کا موقع نہ دو وہ ایسے ہی مجھ سے بہت کم خوش رہتے ہیں چاہ تو نہیں نہیں ڈڑکیوں گھومانے سدھ کی شکایت دور ہو جائے گی یعنی میں نے تو بھی کل ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اس لئے کہہ رہے ہیں وہ شازیہ شازیہ ہے شازیہ تمہاری زندگی میں کچھ سیدھا ہی نہیں شامل ہوتے جا رہے نہیں نہیں وہ بیچاری بہت معصوم لڑکی ہے ہم تم غلط ہوچ رہی ہو یہ معصوم لڑکیاں ہی بہت خطرناک بھی کلتی ہیں اور بہت اموشنل بھی میری ڈوائیس تمہیں یہ ہے کہ جس بی کیر فول کانٹ جس ترسٹ اینیوان میری ڈوائیس میری ڈوائیس اب تو تمہیں یقین آ گیا نا ہاشر نے توفہ ایسے ہی نہیں لیا مجھے کیا ضرورتی تمہیں اتنا مہنگا توفہ لینے کے رابیا پھو کو پتا چلا تو بہت برا ہوگا واپس کرو اسے کیا تو مجھے ہر بات امی کی دھمکی ہی دیتی رہتی ہو ایسا کیا کر لیں گی جان سے مار دیں گی کیا اور ویسے بھی توفہ واپس نہیں کیے جاتے تمہیں نہیں پتا کیا لیکن لیے بھی کسی حق کے ساتھ جاتے ہیں وہ ہاشر ہے کون تمہیں یہ چیزیں دینے والا تازی پھلیز کل تمہارا اور فیصل بھائی کا رشتہ تیہ ہو رہا ہے اتی بڑی بے اکوفی تم کیسے کر سکتی ہو میں تمہاری اور فضیلت ممانی کی بات مانی ہے وقت آنے پر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا میں پہلے ہی بتا چکی ہوں موسیقی 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 تم ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی میں کتنی در پہلے کہہ کی گئی تھی تمہیں چلو سباش اٹھو چینج کرو یہ سب چیت نہیں ہو رہا سمن شازی پلیس اس وقت نہیں پانچ دس منٹ کے لیے آ کر سب سے ملنے سلمہ خالہ اتنی چیزیں لے کر آئی ہیں کہ حیرت ہو رہی ہے ان کو شوہف کا سنائری موقع جو ملا ہے کیسے مس کر سکتی گی ویسے یہ فیصل بھائی کی خواہش بھی تو ہو سکتی مجھ سے یہ فضول چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حد ہو گئی ہے میری برداشت کی پھئی خامہ ہے اتنے دن لگا دیے تم لوگوں نے ہاں کرنے میں شازیہ کے لیے فیصل سے اچھا رشتہ اور کہاں ملنا تھا تم لوگوں کو بڑی خشکسمت ہے شازیہ میری ورہو بن رہی ہے یہ تو سب قدرت کی فیصلے ہوتے ہیں سلمہ اگر اللہ کی یہی رضا ہے تو ہم بھی اس کی رضا میں خوش ہیں ہاں ہاں گرمی بہت ہے ایسی نہیں لگایا تم دونوں نے اب تک تمہیں اس کے ہم ڈرائنگ روم میں ہی لگا لیتے ہیں آنے جانے ورنے لوگوں کو آرام مل جاتا شازیہ کہا ہے نظر ہی نہیں آری گھر پر ہے نا گھر پہ ہی ہے آپا اس نے کہاں جانا ہے آگے اسلام علیکم احمد علیکم سلام آؤ شازیہ آؤ ادھن آؤ نا یہاں میرے پاس بیٹر سمن بیٹا کھانا لگاؤ نا جی نہیں نہیں کھانا بعد میں کھا لیں گے ہم لو پہلے کچھ ضروری باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے تب پریشان ہونے کی کیا بات ہے کوئی لمبی چوڑی نس میں جہیز کی تھوڑی دے رہی ہیں آپ لوگوں کو حالہ قدیہ سب کچھ ہے میرے پیسل کے پاس اور ویسے بھی تم لوگوں کے حالات سے نواقف تھوڑی ہوں میں سابر بھائی زندہ ہوتے تو پھر اور بات ہے سلمہ صاف صاف کہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں بس یہی شادہ کے امتحان اگلے ماہ ہو جائیں گے نا تو اگلے ماہ کے آخری ہفتے میں شادی کی تاریخ تم دے کر لو بس یہی ہماری پہلی اور آخری شعر سمجھو ہاں شرمہ گئی ہے شاہر شرمہ گئی ہے شرمہ گئی ہے آج کل کی بچیاں شرمہ آ جاتی ہیں ہاں میٹا آپ کھانا کھائیں گے لگا لو کھانا اللہ مبارک کرے آپا آپ کبھی مبارک بعد مبارک آپ کو تم کبھی تمہیں بھی مبارک آپ کھانا کبھی مہت ہے کہ ہم چاہیں نہیں ہوں کہ Drew حاشر آئے ہیں؟ بیگم صاحب ابھی نہیں آئے تو روز کا معمول بن رہا ہے حاشر کی لاپروائیاں بڑھتی جارہی ہیں شریف وہ تو شکر ہے منیجمنٹ ورکرز بہت اچھ ہیں پڑنا تو اتنی کام کا کیا ہوتا بیگم صاحبہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اب تو آپ خود یہاں موجود ہیں حاشر صاحب پر بھی آپ کے یہاں ہونے کا اچھا اثر پڑے گا مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے حاشر مستقل مجھے مایوس کر رہا ہے بیگم صاحبہ اگر آپ انہیں اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھائیں گی تو وہ آپ کی بات ضرور سمجھ جائیں گے ہمارا ایک دوسرے کو سمجھنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے شریف آپ کو سب کچھ چاہتے ہیں قصور حاشر کی بدکمانیوں کا ہے کیا میرا حد سے زیادہ مصروف رہنے کا پتہ نہیں بیگم صاحبہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرا مطلب ہے کہ آپ حاشر صاحب کی شادی کرتے ہیں بھلا سلمہ کو اتنا خوش لانے کی کیا ضرورت تھی یہ شگون کے لئے تھوڑی بہت مٹھائی لیا تھی اوپر سے یہ اگلے مہینے کی تاریخ میرا تو دل گھپ رہا رہا ہے فضیلت یہ سب لانا تو ضروری تھا سلمہ آپا کے لئے ہم سے زیادہ بیٹے کو جو مطمئن کرنا تھا دیکھا نہیں تھا آپ نے پیزل کتنا ماشاءاللہ سے خوش تھا یہ تو ہے اسے اچھا لڑکا شازیہ کو مل نہیں سکتا تھا ہاں آپا میں سب تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری شازی خوش رہے اور یہ سارے معاملات بس خیر خیریت سے لپڑ جائیں آمین 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 یہ کن فضیلت یہ اتنی مٹھائی باتے گا کون آس پڑھو اس کے گھروں میں تو سمن دیا ہے بس اللہ سمن کی قسمت بھی اچھی کرے بہت جلد ہم اس کے فرض سے بھی سبت ڈوش ہو جائیں آمین بڑی میں ٹھائیں ہیں تقسیم ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ مبارک بات بھی دینے آئیں گے خاندان محلے میں کوئی رہ گیا ہے یہ خوشخبری سننے سے میں بطا رہی ہوں اگر ان لوگوں نے جلدی کی تو بہت برا ہوگا پھر تم لوگ مجھے مت الزام دے نہاں اوپ اوپ اے اب یہ کچھ نہیں ہو رہا ویسے بھی راوے بپھو نے سلما خالا کو کہہ دیا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے امی نے کل سے مجھ سے بات بھی نہیں کی انہیں پروائی نہیں ہے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں وہ اس لئے کیونکہ انہیں تم پر اعتماد ہیں اور اپنے فیصلے میں بھی اور ویسے بھی فیصل بھائی سے اچھا لڑکا کون ہے ہمارے خاندان میں شازی حاشر سے بھی بڑھ کے کوئی نہیں ہے اس دنیا میں میں نے بتا دیا ہے ہوگا وہی جو میں چاہتی ہلو ہاں شازی فیصل بات کر رہا ہوں ارے شازی کبھی ہمارے دل کی بات بھی سن لیا کرو موسیقا 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 خیریہ تو ہے اکھیلے بیٹھے موشکر آرہا ماں اکیلا و اکیلا نہیں ہے تیرا بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی تمہیں کہا بھی تھا کہ بزار چلنا ہے جانا بہت ضروری ہے کیا ہاں تب ہی تو تم سے کہا تھا اٹھو فورا اری تمہاری کو پوزیشن نہیں آنے والی جو ہوا کتابوں میں مو دیے بیٹھی رہتی ہو تم نے فپوز سے پوچھا سب کچھ انہی کی مرضی سے تو ہو رہا ہے اب کیا سانس لینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی اچھا بھئی میں پوچھ کر آتا آخر ایسا کون سا کام پڑ گیا اس لڑکی کو تو گھر سے باہر رہنے کا بہانہ چاہیے کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی پوپو شازی تیار ہوگی اب آپ منہ کریں گے تو اس کا موٹ خراب میرا مطلب ہے اس کا دل خراب ہو جائے گا آپ اب جانے دینا دونوں ساتھ جا رہی ہیں نا تو ہرے جی کیا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آنا اور دونوں ساتھ ساتھ رہنا سمجھی جی سنو پیسے ہیں تمہارے پاس پیسے ہیں چلیں ہیں شاپنگ کرنے یہ لڑکیوں کی عقل کا تو کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے موسیقی یہ لڑکی موسیقی رکھو موسیقی شکریہ موسیقی ہلو میرین کیسی ہو ہاں ہاں سب خیریت ہے ایکچلی میں تم سے ملنا چاہ رہی تھی ہم چاہے شام کوئی کھٹا پی سکتے ہیں اگر پوسیبل ہے تو ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کوڈنیٹ کر دوں ٹھیک ہے بیٹا اوکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی